کچھ لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے اور پسینے کی بدبو سے پریشان رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے السلام علیکم اسے آئیشہ شہباز ویڈیو آشو شبی لائف سٹائل تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی سپیشل سو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ کچھ لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ پسینے کی زیادتی اور اس کی بدبو سے بہت پریشان رہتے ہیں ویسے تو طبی ماہرین کے مطابق جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو جسم میں موجود زہریلے مادے نکل جاتے ہیں جس سے جسم بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے مٹاپے میں کمی آتی ہے اور یہ ہمارے مدافتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے پسینہ ہماری ہون کی نالیوں کو بلوک ہونے سے بچاتا ہے اور ہم دل کی بیماریوں جیسے مسائل سے بھی محفوظ رہتے ہیں پسینہ آتے وقت جسم میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ پڑھانے سے پڑھانے جوڑوں کے درد سر کے درد، آم، نزلہ اور زکام کے علاوہ دیگر جسمانی آوارز سے بھی نجات دلاتی ہے یہ تو ہیں پسینہ آنے کے کچھ بینیفیٹس، کچھ فائدے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور وہ اس سے بہت پریشان رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے ٹرپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کا یہ مسئلہ نہ صرف حل ہوگا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو پسینے کی وجہ سے سمیل آتی ہے بدبو آتی ہے اس مسئلے سے بھی آپ چھٹکارا پاس سکیں گے تو جن لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو پسینے میں بدبو قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اگر قبض کی وجہ سے ہو تو روزانہ دو گلاس نہار مو پانی پیئیں اس سے قبض کی شکایت دور ہو جائے گی اگر قبض کی وجہ سے نہ ہو تو نہانے کے بعد انڈر آمز کو ٹاول ٹرائے کریں اور پھٹکری لگائیں اس سے پسینہ کم آئے گا اور بو بھی نہیں آئے گی پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑا سا ڈٹول یا کیورا ملا کر نہائیں اس کے علاوہ اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کروں گی جسے آپ صرف دو انگریڈینٹس کے ساتھ بنا کر رکھ لیجئے اور جہاں جہاں آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اس کو اپلائے کریں نہ صرف پسینہ کم آئے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ پسینے سے پیدا ہونے والی بدبو سے بھی آپ کو نجات ملی رہے گی یہ ریمیڈی ہم آسان سی دو چیزوں سے بنائیں گے جو عموما ہمارے گھر پر ہی موجود ہوتی ہیں تو پہلی چیز ہے لیمو لیمو انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے اور یہ جسم سے بڑے بیکٹیریا کا خاتمہ کرتا ہے جس کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے آنے والی بدبو کا خاتمہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آنے کی شکایت رہتی ہے تو ان کا یہ مسئلہ بھی حل کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوسری چیز ہے اڑکے گلاب یعنی روز وارٹر یہ جسم کو مہکاتا ہے ترو تازگی بخشتا ہے پسینے کی بدبو سے بھی نجات ملی رہتی ہے کافی ٹائم تک تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کر ہم بنائیں گے کچھ اس طریقے سے کہ اڑکے گلاب آپ نے لینا ہے دس چمچ اور لیمو کا رس آپ نے لینا ہے پانچ چمچ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے آپ نے ملا لینا ہے اور ایک سپری بوٹل میں ڈال لیجئے تو اسے آپ نے سپری کرنا ہے انہیں لگتا ہے کہ فیس پر بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے وہ فیس پیسے سپری کر کے کچن میں جائیں تو کافی دیر تک اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گی سمیل کا نام و نشان نہیں رہے گا اور پسینہ زیادہ آنے کی شکایت بھی دور ہو جائے گی تو ہے نہ یہ آسان بہترین اور سستا سا حل تو بہت یوزفل رہے گی یہ ریمیڈی آپ کے لیے گرمیوں میں آپ کو بہت فائدہ دے گی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے میرے اس چینل آشو شبی لائف سٹائل کو سٹے ویٹ می سٹے ہیپی ہیلدی ان بیوٹیفل اللہ حافظ